الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سعید مرسلین امباباد پرانی عربی سیکھیں آسان اور تیز رفتار طریقے سے لیول ٹو کا ہمارا سبق نمبر پندرہ چل رہا ہے اور امید ہے کہ سبق نمبر دس اور گیارہ کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلا آپ سبق اتنی رفتار سے چل رہے ہیں آج میں امید ہے کہ ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا کیونکہ اس میں اور سبق نمبر تیرہ میں جو ہم نے پڑھا ہے چودہ میں شاید وہ بلکہ سیم ہے بابی تفعول اور تفاول فرق یہ کہ وہ آئین کلمے میں شاد تھی یا آئین کلمے کے بعد فا کلمے کے بعد ایک اور عرف کا اضافہ ہو گیا ہے علیف کا باقی قبائد کے لحاظ سے تمام اس پیٹرن کے لحاظ سے یہ سیم ہے کوئی بڑا فرق نہیں ہے اور دیکھ لیجئے گا اب یہ بہت آسان ہو جائے گا جی ٹھیک ہے یہ ماضی کا سیگہ ہے آج بابی تفاول ہم پڑھیں گے مشک اور اجرہ کچھ اب ہم پاس آیات دی گئیں گے کیونکہ مجھے میسیج کر دیا گیا کہ سویڈ سلو رکھیں میرا ارادہ تھا کہ سویڈ طرف فاسٹ ہو موٹروی کی طرح ہم چلے اور اس ٹائمنگ کے اندر ہم سبق مکمل کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رات سوتے وقت وظیفے کے طور پر پڑھے جانے والی آیات قرآن کریم کے بہت سی آیات ہیں کہ جو ہیں تو قرآن کریم گیا لیکن ان کو مختلف وظاحت کے طور پر پڑھا جاتا ہے مشاہق نے ان پر ایک عصر تک اللہ تعالیٰ عنہ باز آیتوں کے بارے میں پھول دیا کہ کچھ چیزوں سے ویڈ کرنے سے یا ان کو پڑھنے سے یا بھار بھار کرنے ان کے خصوص سے فائد ہوتے ہیں ان میں سے یہ ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبُدُوا مَا فی انفُسِكُمْ او تُخُفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آمَنُ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ سورہ بکرہ کی بلکل یہ آخری آیتیں اچھا اس میں بڑے زبردست قسم کے وہ افعال استعمال ہوئے ہیں جو ابھی ابھی قریب قریب میں ہم نے پڑے ہیں یعنی لیول ٹو کے اکثر افعال ہے وہ سے دیکھیں گا ترجمہ میں نہیں سمتا کہ بعض الفاظ کے اتنوں مشکلوں کا آپ نہ کرسکیں لام لیے یا کے لیے آتا ہے لِللہِ مَا جُو فِسْسَمَا وَأَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا کَمَانَ جُو فِي الْأَرْضِ یہ آپ کرسکیں وَإِن تُبُدُو عَبَدَى يُبُدِي اِبْدَان تُبُدُو پڑ چکے ہیں قریب قریب میں پڑھا ہے بابِ فالسے ہیں وَإِن تُبُدُو عَبَدَى يُبُدِي جی وَإِن تُبُدُو عَبَدَى يُبْدِي تُبُدُو عَسْمِر تُبُدِي يُونَا ظاہر کرنا وَدُو وہ ان سے ہے وَإِن تُبُدُو اور اگر تم ظاہر کرو مَا فِي انفُسِكُم جو تمہارے دلوں میں ہے اَوْ تُخْفُو اَخْفَى يُخْفِي اِخْفَان تُخْفُو سیمِ دونوں تُخْفُو اور تُبُدُو یہ اَخْفَى يُخْفِي اِخْفَا ان سے ہے یہ عَبَدَى يُبِدِي اِبْدَى ان سے ہے جی ناکس سے یہ آئی ہے ناکس سے وہاوی ہے دونوں سین اَخْفَى يُخْفِي اِخْفَان اور اَبْدَى يَبْدُو اور یہ خفیہ سے یہ ناکس سے یہ آئی ہے اَخْفَى يُخْفِي اِخْفَان دونوں سینگے بابِ فال سے اور اب یہ دونوں سینگے میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ ان کو آپ نے حل کرنا ان کا اصل بتانا ہے کیا تھا اور کیسے تبدیلی ہوئی اور سینگے دونوں جمع کے ہیں آخر سے نون ازف ہوئی ہے اس کی وجہ ان شرطیاں ہے ان عرفِ شرط کی وجہ سے تُبُدُونَ تُخْفُونَ آخر سے دونوں سے نون کو حضر کر دیا گیا اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفس ہیں یا تم اس کو چھپا لو يُحَاسِبْكُم يُحَاسِبْ یہ بھی فعل ہے مزید کا ابھی پہلا دوسرہ تیسرہ چار باب ہم نے پڑھے ہیں ان چار میں سے ایک ہے اس سیخے کو بھی ہمور کے طور پر دے رہا ہوں کہ اس کو حل کرے بلے غلط ہو جائے لیکن لکھ کے بھی دیجئے گا کہ یہ سیخہ ہے واحد ہے تسنیہ جمع ہے مذکر ہے مونس ہے پہلی چیز واحد تسنیہ جمع لکھئے گا کہ یہ سیخہ واحد تسنیہ جمع ہے نمبر دو ہم نے کہا تھا کہ مذکر مونس ہے کیونکہ پہلے ہم عادت بتاتے ہیں انگلیوں سے واحد تسنیہ جمع دوسرے باب مذکر ہے یا مونس ہے تیسرے نمبر پر یہ سیخہ کس کے لیے ہے غائب کے لیے مخاطب اور حاضر کے لیے یہ تین چیزیں لازمی بتا لیے اور چوتھے نمبر پر یہ کہ یہ مزید کے عوامے سے کون سباب ہے یہ لازمی بتائیے گا بھی ہی اس کا مصدر بھی بتائیے گا صرف یہ نہیں ماضی کا سیخہ لکھ دیں کہ یہ نہیں مصدر لکھ کر آپ بتائیں کہ یہ اس کا مصدر ہے یو حاسب حساب لے گا تم سے بھی اس کا اللہ واللہ فَيَغْفِرُو یہ تو مجرد ہے پھر بخش دے گا لیمان جس کو یشاہو وہ چاہے گا وَيُعْذِب کون سا باب ہے چار باب جو ہم نے پڑے ہیں ان میں سے کون سا ہے تو اس میں چار چیزیں آپ نے ہو وائد تسنیع جمع مذکر مونس غائب ہے حاضر ہے مخاطب ہے اور باب کون سا ہے مَنْ يَشَاہ جس کو وہ چاہے وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے آمانا آمانا واحد تسنیع جمع مذکر مونس حاضر غائب یا متقلم میں سے کیا ہے اور باب کون سا ہے یہ چار چیزیں آپ نے آمانا الرسول امان اللہ پرغمبر بِمَا اس پر اُنْ زِلَا اُنْ زِلَا پانچوی چیز ابھی اضافہ ہو رہی ہے آپ کے لیے اور اس کو چوتھے نمبر پر لے آئے یہ ایکٹیو ہے یا پیسے میں معروف ہوگا یا مجھول ہوگا اُنْ زِلَا وہی چیزیں ہیں خواہِ تسنیع جمع مذکر مونس غائب ہے حاضر ہے مخاطب ہے اور یہاں اس کے ساتھ معروف اور مجھول یعنی ایکٹیو یا پیسے میں سے اور باب کون سا ہے اُنْ زِلَا اُتَارَا گیا اِلَئِئِ اس کے طرح مِرْ رَبِّ ہی اس کے رب کی طرح سے وَالْمُمِنُونَ اور ایمان والے قُلُنْ حَرْئَكْ آمَنَا آمَنَا یہ دونوں سے میں ایک سیگر کو حل کریں گے دوسرے بھی ہو جائے گا بِاللَّاِ اللَّهِ اللَّهِ پَرْ وَمَلَائِكَتِي اور اس کے فریشنگ پر وَقُتُبِهِ اور اس کی کتابوں پر وَرُسُولِ اور اس کے رسولوں پر لَا نُفَرْرِكُو نہیں فرق کرتے ہم لَا نُفَرْرِكُو چار چیزیں کلیر کرنی ہے آپ نے سیگے میں بھی لَا نُفَرْرِكُو واحد تصمیع جمعہ میں سے کیا ہے مذکر ہے مولنہ سے اور اس کے بعد معلوم ہے یا مجہور یعنی ایکٹر یا پیسے میں سے اور کون سا ہے مجرد مزید مزید کے چارہ باب جو پڑے ان میں سے کیا ہے لَا نُفَرْرِكُو بَيْنَا حَدِمُ مِرُوسُلِ تفریق نہیں کرتے ہم پنگمبروں میں سے کسی میں بھی وَقَالُوا اور انہیں کہا سمیعنا ہم نے سن لیا وَاطَاعْنَا اور ہم نے اطاعت کی قَالُوا اس کے بارے میں بھی کوئی چار چیزیں سمیعنا آسانے وَاطَاعْنَا اَطَاعْنَا یہ بھی حل کرنے کا سی جائے وائد تصنیع جمعہ مذکر مولنس حضر غائد اور اس میں سے پھر اس کے بعد ہاں چوتھی چیز مجھے بھول گئی تھی فیل میں کی اقسم بتانے بہت معذر تمام سیغوں کے لیے چوتھے نمبر آپ فیل لائیں گے فیل ماضی ہے مزارے ہیں ہمارے نئے فائل ہے مفہول ہے کیا چیز ہے اور پانچے نمبر پر آپ بتانے ہیں وَاطَاعْنَا میں ترتیب لکھ کر آپ کو گروہ میں بھی بھی ہوں گا وَاطَاعْنَا اور ہم نے اطاعت کی وَفْرَانَا تیری بخشت چاہیے رب بنائے وَالْرَبُ وَالْرَيْكَ الْوَصِيرُ اور لوٹنا بھی تیری طرح حل کی جیگس آیت کو جے اب ہمارے پاس باب ہے باب تفاعل دیکھیں پہلا باب ہم نے پڑھا ہے افعال اسلام اذکار ذکرس میں چاروں باب پڑھتا رہو پہلا باب ہم نے پڑھا ہے افعال جیسے اذکار اذکارا یو اذکر اذکارا دوسرے باب ہم نے پڑھا ہے تفعی تسبیح سباح یو سبح تسبیح ذکرا یو ذکر تذکیرا تیسے باب ہم نے پڑھا ہے مفعالا جیسے اس کے لئے ہم نے پڑھا تھا جاہدا یجاہد مجاہدتا اور ذاکرا یو ذاکر مذاکرتا چوتھے باب ہم نے پڑھا ہے تفعول جس میں آئین کلمے پر شد ہے جیسے تذکرا یا تذکر تذکران تدبرا یا تدبرو تدبوران تمتع یا تمتع تمتع تفکرا یا تفکر تفکران اور ذکرا سے ایک روجہ ہے تو تذکرا یا تذکر تذکران تذکران اس میں درمیان میں شد تھی باقی ان دونوں ابواب میں شروع میں تہانے میں آخر میں سیکنڈلاس میں زبر ہونے میں اور جہاں دو تہائیں گی ایک تہا کے عزف ہونے میں اور یا کلابہ باقی عروف اتہین میں مزارے میں پہلے عرف کو زیر دے کے پڑھنے میں سی میں ان قائدوں کو بھی ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے لیکن پہلے قائد گردان ایک دفعہ پڑھ لیچے گا میرے ساتھ آپ نے گردان پڑھنی اشارہ کرتے ہوئے تساءالا 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 تساءالو تساءالو تساءالتا تساءالتا تساءالتما تساءالتما تساءالتم تساءالتم تساءالتو تساءالتو تساءلنا تساءلت تساءلت تساءلتا تساءلتا تساءلنا تساءلنا تساءلتی تساءلتی تساءلتما تساءلتما تساءلتن تساءلتن تساءلتو گردان بہت آسان ہے صرف درمیان میں نے پڑھا ہے دیکھیں تیسرا بابا میں پڑھا تھا جاہادہ اس میں پہلے عرف کے بعد صرف تا نہیں تھی اس میں تا لگا دی باقی ماضی اور اس کے رچ میں کوئی فرق نہیں ہے وہ تھا جاہادہ جاہادہ جاہدو جاہتہ جاہتما جاہتم جاہتو جہدنا جاہدت جاہدتہ جاہدنا جاہتی جاہتمہ جاہتنے جاہتو جاہدنا اس میں تا لگا دی تساءلت ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھ لیجئے گا سب ماضی کو پڑھ لیجئے گا با آواز مزارکی کردان پڑھیں گے میں ترجمہ کروں گا کوش کریں آپ پڑھنے کی بہت آسان ہے دیکھ لیں ایک دفعہ وہ سے مطالعہ کر لیجئے گا یتسا آلو یتسا آلانی یتسا آلونا تاتسا آلو تاتسا آلانی تاتسا آلونا اتسا آلو آج باقی قائدے لگا کر بھی ایک دفعہ گردان پڑھیں گے یعنی جو تا کو حضر کر کے یا زیر دے کے لیکن پہلی مرتبہ یتسا آلو میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ گردان پڑھیں گے جائے پوشتا ہے وہ ایک مرتبہ یتسا آلو پوشتے ہیں وہ دو مرتبہ یتسا آلانی پوشتے ہیں وہ سب مرتبہ یتسا آلونا یتسا آلونا پوشتے ہیں آپ ایک مرتبہ تاتسا آلو پوشتے ہیں آپ دو مرتبہ تاتسا آلانی پوچھتے ہیں آپ سب مر پوچھتا ہوں میں ایک مر پوچھتے ہیں ہم سب مر پوچھتے ہیں وہ ایک عورت پوچھتے ہیں وہ دو عورتیں پوچھتے ہیں وہ سب عورتیں پوچھتے ہیں آپ ایک عورت پوچھتی ہیں آپ دو عورتیں پوچھتی ہیں آپ سب عورتیں تتسالنا پوچھتی ہیں میں ایک عورت پوچھتی ہیں ہم سب عورتیں بہت اچھا اچھا میں نے صرف ایک طرف کا ترجمہ کیا ہے کہ پوچھتا ہے وہ ایک مرد یہ پوچھتی ہے وہ ایک عورت جبکہ یہاں لکھا ہے آپس میں پوچھتا ہے آپ اس میں پوچھتے ہیں وہ ایک مرد وہ دو مرد کبھی کبھی اپنے حاصل بھی آج پوچھ لیتا ہے کہ بھئی تم کون ہو میں کون ہو ہاں یہ ہے کہ اس کا تلفز مشکل ہے اس کی جگہ ہم دوسرے لفظ پڑھ سکتے ہیں تعارف تعارف ہے یا تعارف ہو تعارفن کیونکہ حمزہ تھوڑا سکل رکھتا ہے اس میں تھوڑی سے مشکل ہوتی ہے لیکن کیونکہ قرآن کریم میں استعمال کے لحاظ سے یہ تعارف کے مقابلے میں یہ زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے اس سے اس لفظ کو دیا گیا تھا جی اب اس میں کچھ چیزیں ہیں مثال کے طور پر ایک فعل اسی طرح کا میں یہاں سے پڑھتا ہوں لیکن کچھ قائدے بدل کر کے یا تعارف اس سے پڑھ لیتے ہیں یا تعارف ہو یا تعارفانی یا تعارفونہ ہم نے ایک قائدہ پڑھے ہیں کہ جہاں دو تعاریوں تو ایک تعاریوں کو عزب کر کے پڑھ سکتے ہیں تو اب میں ایک تاہ کو عزب کر کے پڑھتا ہوں تعارفو تعارفانی تعارفونہ تعارفو نا تعارفو نا تعارفو یہاں آکے کیونکہ دو تاہ نہیں ہے اس لئے وہ پورا جگہ ہے یہاں تعارفو ایک تاہ عزب کر دے تعارفانی یتعارفنا 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 یہاں یا پڑھیں گے تعارفین تعارفانی تعارفنا اتعارفو نتعارفو تو جہاں جہاں دو تاہ رہی تھی ایک تاہ کو ہم نے عزب کر کے ایک قائدہ یہ ہے اچھا ایک اور انداز میں پڑھتے ہیں کہ یا کے علاوہ باقی جگہوں پر جو ہے یا کے علاوہ باقی جگہوں پر ہم زیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں یہی گردار لے لیتے ہیں یتساءلو یتساءلانی یتساءلونا تیتساءلو تیتساءلانی تیتساءلونا تیتساءلانی تیتساءلونا سوال کہ اگر ایک تاہ کو حضب کر دیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ باب ہے اس باب کے خوبی یہ ہے کہ ایک تاہ کو حضب کر دیں پھر بھی یہ کسی باب سے ملنے والا نہیں اس کے کسی کے ساتھ میچنگ نہیں ہوگی کہ یہ کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا کیونکہ اگر باب مفعالہ میں جاتے ہیں تو وہاں عروفتین پر پیش ہوتی ہے اور سیکنڈ لاس کو زیر ہوتی ہے لہٰذا اس کے ساتھ نہیں کرتا کیونکہ علیف تو اس میں آتی ہے باب مفعالہ اس کو باقیوں میں درمیان میں علیف نہیں ہے اور اگر باب تفاول میں یہی قائدہ لگاتے ہیں تو اس کا باب تفعیل کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ باب تفعیل میں اُس پہ تاہیم کو پیش سیکنڈ لاس کو زیر ہے لہٰذا آپ ایک تاہ کو حضب کر دیں اس کی مشابت کسی کے ساتھ نہیں جے امر پڑھ لیتے ہیں تساءل تساءل تساءلا تساءلو تساءلو تساءلی تساءلی تساءلا تساءلن تساءلن لا تتساءل لا تتساءل لا تتساءلا لا تتساءلن لا تتساءلن جے امر تساءل صرف تاہ کو حضب کیا آخر میں جزم دے دی تساءل تساءلا تساءلو تساءلی تساءلا تساءلن اور اگر تعرفہ یا تعرف سے ہو تو تعارف تعارفہ تعارفو تعارفی تعارفہ تعارفنا نہیں لا تتساءل لا تتساءلا لا تتساءلو لا تتساءلی لا تتساءلا لا تتساءلن اور اگر تعرف اسے ہو تو لا تتعارف لا تتعارف لا تتعارف لا تتعارفی لا تتعارف لا تتعارفنا بچ یہاں تک ہم پڑھتے ہیں ماضی مزارع امر اور نہیں اسے فائل مفہول کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ باب تفعول کا بھی فائل اور مفہول متولن اور متولن اس کو اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے کچھ چیزیں اس کے دونوں باب کے متعلق مشترک ہیں وہ بھی انشاءاللہ نیکس کلاس میں پڑھیں گے تو گوہ ہے کہ آج ماضی مزارع امر نیکی گردانیں ایک تو تسالہ یا تسالہ ایک تعارف یا تعارف تعارفن ہے ہمارے پاس اس باب میں تقریباً کافی سری مثال ہے تعارف یا تعارف تعارفن واقف ہونا پہچاننا تعارف کروانا تجاوز یا تجاوز 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 بہت پیش ہوگی تعارف یا تعارف 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 سرن تغامز یا تغامز 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 تنافس یا تنافس 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 تبارک یا تبارک تبارک برکت والا ہونہ تعالا یا تعالا تعالن یا تعالن یہ اور متوالن دونوں ایک ہے یا جہاں پڑھیں گے ہم تو دونوں کلیر ہوں گے انشاءال تنازع یا تنازعو تنازعن اختلاف کرنا تساآل یا تساآل تساؤلن آپس میں سوال کرنا تحاکما یا تحاکمو تحاکما کسی کے پاس فیصلہ لے جانا تو ان میں سے یہ فعل ہے اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے تولا اور تعالا یہ سیم ہے قائدوں کے لحاظ سے بھی اور تبدیلوں کے لحاظ سے فائل اور مفہور کے لحاظ سے تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے باقی یہ سبق ہمارا آج کا بیسے بابے تفعول کا اتنا آسان تھا کہ صرف ہمارا امر اور میں ہی باقی رہ گیا باقی مکمل ہو چکے ہیں تو دو گردانیں تساؤلہ اور تعارفہ ان سے آپ نے گردان کرنی ہے جہاں کرنا ہے سُبْحَانَكُ اللَّهُمَّ وَبِحُمْدِكُ وَلَيْشَدُ وَلَا اِلَا اِلَّا اِلَّا سَنْفِرُ وَلَا تُمْلُوُ